اسلام علیکم بزنس ٹاکس with شاہد حسین جویا میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہمارے مہمان ہیں امیر پاپ کورن والا یہ فری لانسنگ سکھاتے ہیں پاکستان بھر میں آن لائن تو آج ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فری لانسنگ میں کیسے آئے کیا سکھاتے ہیں اس سے پیسہ کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ خود کیسے پیسہ بناتے ہیں اور ان سے سیکھے ہوئے لوگ کیسے پیسہ کماتے ہیں اسلام علیکم آپ رحیم یار خان سے ہیں جی الحمدللہ فری لانسنگ میں آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت کیا ہے اور آپ نے اس شعبے میں کیسے قدم رکھا بہت شکریہ شاہد بھائی سب سے پہلے آپ نے مدعو کیا اپنے اس بزنس ٹاک پاڈکاسٹ میں فری لانسنگ میں آنے سے پہلے بیسیکلی میں ایک بزنس والا تھا اور بزنس کر رہا تھا جو کہ دو ہزار گیارہ سے میں نے اپنا پہلا جیسے میں سکول سے نکلا تو میں نے اپنا پہلا چائے کا بزنس سٹارٹ کیا کالج بھی جاتا تھا اور اسی کے ساتھ ایک ہسپٹل تھا وہاں پہ میں چائے کا ٹھلا لگاتا تھا تو گھر کے فائنانشلی حالات کچھ بہتر نہیں تھے اب بحضور ایک چھوٹی سی نوکری کرتے تھے گزارہ نہیں ہوتا تھا تو اس وجہ سے میں بزنس کے اندر آیا اور بزنس کرتے کرتے ایک بزنس کیا نہیں کامیاب ہوا پھر دوسرا کیا پھر وہاں پہ ایک کریلا پاپن بکتا تھا وہ میں نے بنا بنا کے گھروں کے اندر مطلب ایک فرائر لے لیا اور اس کے اندر بنا کے پیک کر کے وہ سیل کرنا شروع کیا وہ تھوڑا سا اچھا چلا کیونکہ وہ بننے میں آسان تھا تو پھر فیکٹریز لگ گئی ساتھ والے گھر میں چاچو نے مامو نے بھوپا نے سب نے سٹارٹ کر دیا تو ایک ٹیٹھ سال میں وہ بھی ختم ہو گیا تو میں کرتا ہوا چلا رہا تھا تو اس کے بعد میں نے پھر جو ہے وہ والز آئسکریم کے اندر جوب بھی کی گلی گلی محلوں محلوں میں جا کے والز آئسکریم سیل کیا کرتا تھا جب سردیاں آتی تھی تو وہ بھی بسنس بند ہو جاتا تھا اور میرا روزگار بھی بند ہو جاتا تھا تو پھر میں نے اس کے بعد جو ہے سردیوں کا سوچنا شروع کر دینا کہ اب سردیوں میں کیا کرنا ہے تو سردیوں میں پھر میں ہمارے علاقے کے اندر سٹیل اور سلور کی برتن بکھتے ہیں سرائی کی علاقے ہیں نا سٹیل دے تھا گھنو سلور دے تھا گھنو موٹر سائیکل پہ جا کے آوازیں لگایا کرتا تھا تو اس کے بعد پھر میں نے مزید تھوڑا سا سوچنا شروع کر دیا کہ ابھی یہ کیا چل رہا ہے سب بطلب ایک سال کچھ ایک سال کچھ چھ مہینے بعد کچھ تین مہینے بعد کچھ ایک مرتبہ جب آئس کریم کا جو بسنس ہے وہ جب مدھم پڑا تو میں دیکھ رہا تھا کہ ایک جب ایک بابا جی تھے جب میں آئس کریم سیل کرتا تھا تو وہ وہاں پہ پاپکون سیل کیا کرتا تھا وہاں سے آئیڈیا لے کہ پاپکون کا ٹھیلہ لگایا اور جیسے میں نے وہ ٹھیلہ لگایا تو لوگ آنا شروع ہو گئے اور پرافرڈ مارجن اس کے اندر تقریباً 30-70 تھا اس وقت جب میں نے سٹارٹ کیا تھا میں نے پہلے دن لگایا میں نے کہا ہے ایک ہزار پہ خرچہ اور دو ہزار پہ کی بچت میں نے کہا یہ تو بہت بہترین ہو گیا تو میں نے وہاں سے پھر پاپکون جو ہے وہ بھیشنا شروع کیے اور پاپکون جب دو چار چھے مہینے ہوئے لوگ گیا تو نمکینی بیچی جا رہے ہیں کوئی اور فلیور بھی خواہ جا رہے ہیں اچھا میں نے کہا اس کے اندر کچھ کرتے ہیں تو پھر یوٹیوب کے ساتھ میری ہمیشہ سے وابستگی تھی تو میں نے یوٹیوب پہ گیا وہاں پہ دیکھا اچھا جی چینی والے کیرمل بھی بنتے ہیں تو وہ ٹرائے کرنا شروع کرتی ہے اچھا وہ ٹرائے کیا اور پہلا ٹرائے کیا نہیں بنا ککر میں بنائے وہ جل گئے مشین میں بنائے وہ جل گئے کیسے بنائے یوٹیوب سے جب جا کے دیکھا تو کسی نے کہا کہ پہلے چینی کو میلٹ کر لیں یہ کر لیں کرتے کرتے بلاخر میرے سے پاپکنز بن کے اور میں نے جب مارکٹ کے اندر لانچ کیے تو لوگوں کو بڑے ہیں میٹے بھی ہوتے ہیں جی سے میٹے بھی ہوتے ہیں اچھا جیسے وہ میٹے بنانا شروع کیے دیکھیں کسٹمر یا کلائنٹ بیسیکلی آپ کو خود کام سکھاتا ہے اچھا جب انہوں نے کیریمل کھائے یار میٹے کھا 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 کے تھک گئے کوئی اور فلیور بھی دیو اچھا میں نے کہا کچھ اور بھی کرتے ہیں تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ پینٹ والے بنانا شروع کیے اس پاس گڑ والے شروع ہو گئے پھر بٹر والے پھر پاپ جو دوسرا کیچپ والے ڈیفرنٹ فلیور جو ہے نا وہ بنانا شروع کر دیا اور کام بہت اچھا چل رہا تھا گھر کے حالات بہت اچھے ہو گئے تھے بائک بائک بھی لے لی تھی اور چیزیں بہتر ہونا شروع ہو گئی تھی ہوا ایسے کہ پھر آ گیا کوویٹ کوویٹ جیسے کوویٹ آیا بزنس بن مارکٹس بن ہر چیز جو ہے نا وہ ختم ہو گئی اور میرا بزنس بھی ختم ہو گیا لیکن اس وقت تک یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کے اندر اپنے ساتھ ٹیم بنا چکا تھا اور چار کارٹس تھی انکل پاپکونز کے نام سے برینڈ میں نے بنایا تھا وہ سب بھی بند ہو گیا جو میں نے چار پیسے بنائے تھے جو لوگ میرے ساتھ تھے وہ میں نے بہت لائلٹی کے ساتھ ان پر یوں نو ٹیم بنانا ایک بہت مشکل خام ہے تو اچھے لوگ مل گئے تھے ان کو چار چی مہینے میں نے کہا کوویٹ آیا ایک دو مہینے کے لیے بند ہو جائے گا تو ان کو سیلریز ساتھ ساتھ میں دیتا گیا وہ ایسے کہ میں بھی گنگلا ہو کے بیٹھ گیا تو میں نے کہا اب امیر کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے تو اس دوران پھر میں منڈی میں گیا اور منڈی میں روزانہ جا کے کام کرنا میں نے شروع کر دیا کہ لے کی پیٹی چار سو روپے کی سی پان سو روپے مطلب اس طرح سے جو بھی مجھے کام ملتا میں نے وہاں پہ کرنا شروع کیا گزر بسر چلتا رہا تو انہی دنوں کیونکہ میں یوٹیوب سے اور سوشل میڈیا سے انٹچ تھا جس کی وجہ سے میں تھوڑا سا بہتر ہوتا ہوا چلا جا رہا تھا ایک ٹیچر ہے میرے وحید احمد اپنواز سے میں نے ان سے مشورہ کیا کہ سر گیارہ سال ہوں گے اب گیا ہوں چھ مہینے کا ایک سیٹ اپ دو سال کا ایک سیٹ اپ کر 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 انہوں نے فرمایا کہ امیر وقت چینج ہو چکا ہے اب وہی بندہ سروائیو کرے گا اس دور کے اندر وہی بندہ اگزسٹ کرے گا جو کہ انٹرنیٹ کے اوپر ہوگا اور بزنس بھی وہی اگزسٹ کرے گا جو انٹرنیٹ کے اوپر ہو لہٰذا انٹرنیٹ کے اوپر آؤ اور دیکھو اپنے بزنس کو انٹرنیٹ کے اوپر لے کے آؤ تو اس دوران میں نے کوشش یہ کی کہ کیوں نہ میں اس پاپکون کے بزنس کو آن لائن لے ہو میں نے پیج بنایا اور اس پر اپنے مارکٹ کرنا اس کو شروع کر دیا اور آرڈرز بھی لینا شروع کیے لیکن کچھ عرصے بعد یہ محسوس ہوا کہ اس کی جو ہے لانگ لاسٹنگ نہیں ہے چار چھے آٹھ دن بعد جب کلائنٹ کے پاس پہنچتا ہے یا کسٹمر کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی وہ لانگ لاسٹنگ رہتی نہیں کیونکہ میں اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اس کے اوپر پرادکٹ کے اوپر ورک کر سکوں اس کی کوالٹی کو بہتر بنا سکوں تو میں کرتا رہا اسی دوران میں نے اچھے لوگوں کے ساتھ کنیکشن بیلڈ کرنا بھی شروع کیا تو ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک شخص ہیں وہ پرابٹی کے بارے میں بتاتے ہیں منور عباد اللہ ان کا نام ہے دبائی سے ان کے پاس ایک پرسن بیٹھا ہوا ہے اور وہ منور عباد اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریحان اللہ والا ہے اور ان کا مقصد پاکستان سے غربت کا خاتمہ ہے اور یہ پاکستان سے غربت کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو میں نے جب انہوں نے کیمرہ کی اثر رہان اللہ والا کے اوپر تو میں نے دیکھا کہ ایک سادہ سی شخصیت ہے جن کی گفتار بھی بتا رہی ہے کہ وہ واقعے ہی کسی کیلئے درد دل رکھتے ہیں اور وہ جب لب و لہجے سے کہہ رہے تھے اس لب و لہجے سے بھی جو ہے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ واقعہ تن وہ یہ کام کرنا چاہتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ میں نے بھی لگ رہے ایسے کہ میری گل اتھو بنے گی کہ اے بندہ اگر پاکستان دے پہ چھو غربت دا خاتمہ کرنا چاہتا ہوا تو کم از گم میری تو غربت لگتا ہے ختم ہو جائے گی آسا تو میں نے پھر فالو کے بٹن کو دبایا اور ان کو جو ہے فالو کرنا شروع کر دیا بیسیکلی یہ تھا وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جہاں سے مجھے پتا چلا کہ فریلینسنگ ہوتی کیا ہے یہ اس میں کس طرح سے کام کیا جاتا ہے تو اس طرح فالو کرتے کرتے بلاخر جب تک انہوں نے مجھے یہ کہا کہ امیر اب فریلینسنگ سٹارٹ کر دو تو یہ تھا سٹارٹنگ پوائنٹ میرا فریلینسنگ میں آنے تو شروعات کن چیزوں سے ہوئی مطلب فریلینسنگ میں کیا کیا چیزیں سیکھی اور سیکھی کہاں سے جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے جی کیونکہ میں وابستہ ہو چکا تھا سرحان اللہ والا کے ساتھ تو میں نے ایک دن عرض کی کہ سر پپکونز کا کام کر رہا ہوں لیکن گزارا نہیں ہو رہا تھا اب میں کیا کروں تو انہوں نے فرمایا کہ امیر تم فریلینسنگ میں آؤ اس وقت تک مجھے فریلینسنگ کا نام تو بتا تھا لیکن ان چیزوں سے میں بہت ڈرتا تھا بیسکلی مجھے لگتا تھا یہ گگ پتہ نہیں کیا ہوتی ہے اور فریلینسنگ پتہ نہیں کتنا مشکل کام اور میں تو پپکون بیچنے والا ہوں کبھی سموہ سے بیچے ہیں کبھی پاپڑ بیچے ہیں میرے تو بس کا یہ کام نہیں ہے تو انہوں نے فرمایا کہ امیر فریلینسنگ سیکھنا سٹارٹ کرو ایک کینوہ آیا ہے ٹیک ہے نا اس پہ بنے بنائی ٹیمپلیٹس موجود ہوتے ٹیک ہے آپ روزانہ کی بنیاد پہ ان ٹیمپلیٹس کو تبدیل کر کے سوشل میڈیا پہ لوگ جو ہیں مینجر ہائر کرتے ہیں ان کے لیے سرویسز دینا شروع کر دو فائیور پہ بھی اس کی بہت ڈیمانڈ ہے آپ اسے پانچ ڈالر میں ایک دو تین ٹیمپلیٹس بیچ کے آپ پیسے بنا سکتے ہیں تو بیسیکلی میں نے وہاں سے جو ہے وہ سٹارٹ لیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں ایک ٹیچر کے ساتھ بھی آپ کو کنیکٹ کروں گا تو آپ پن سے بھی سیکھئے گا تو جیسے ہی انہوں نے فرمایا کیونکہ میں میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا مجھے وہ کیا کہتے ہیں جلدی سے چیزوں کو بہتر کرنا تھا تو جیسے انہوں نے مجھے کینوہ کا بتایا تو میں یوٹیوب کے ساتھ میری ہمیشہ سے دوستی رہی ہے تو میں بھاگا بھاگا یوٹیوب پہ گیا کینوہ کیا ہوتا ہے تو وہاں سے دیکھنا شروع کیا ویڈیوز کیونکہ یوٹیوب اس وقت سب سے بڑا استاذ ہے ہر منٹ تین سو گھنٹے کا علم جو ہے وہاں پہ اپلوڈ ہو رہا ہے تو فی زمانہ اس سے بڑا اب تو اس سے بھی بڑے اصادزہ آگئے ہیں اے آئی کی صورت میں لیکن یوٹیوب جو ہے وہ ایک بہت بڑا ٹیچر ہے تو میں نے وہاں سے سیکھنا شروع کیا پھر وہاں سے پتا چلا کہ ایک یوڈیمی بھی ایک پلات فارم ہے تو یوڈیمی پہ گیا وہاں پہ بھی بہت اچھے اصادزہ فری میں سکھا رہے تھے تو جب تک میں ایک اس ٹیچر تک پہنچنا چاہا جہاں تک سر ریحان نے مجھے کنیکٹ کیا تھا محبوب عالم صاحب میں ان کا نام لینا ضرور چاہوں گا انہوں نے بہت سپورٹ کیا مجھے اس معاملے میں سکھانے میں تو ان تک پہنچنے سے پہلے پہلے میں یوٹیوب اور یوڈیمی سے اس کی جتنی بھی بیسکس ہیں وہ سیکھ چکا تھا اچھے جب انہوں نے کنیکٹ کیا مجھے محبوب صاحب کے ساتھ اس وقت میں سیکھ چکا تھا اور جب میں یوٹیوب سے سیکھ چکا تھا تو ان کے سر کہانے سے میرے اندر مزید انرجی آتی تھی تو جیسے وہ اپریشیٹ کرتے تھے میں بہتر سے بہتر ہوتا ہوا چلا گیا اور سب سے بڑا ایج سر ریحان اللہ والا کا تھا کہ جو سیکھنا ہے ساتھ ساتھ سکھاؤ کیونکہ ہم سیکھتے تب ہی ہیں جب اس کو پریکٹیکلی کسی کو سکھانا شروع کرتے ہیں تو جو میں کام کرتا تھا اپنی سوشل میڈیا کے اوپر میں نے ڈالنا بھی شروع کر دیا فیس بک میرا آل لیڈی تھا سر ریحان اللہ والا کی وجہ سے لنکڈین میرا بن چکا تھا میرا پیج بن چکا تھا فوٹوز میرے لگ چکے اور بائیو میری بہتر ہو چکی تھی تو لوگوں کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ یہ بھئی ایک فریلینسر ہیں یا گرافک ڈیزائنر ہیں یہ اس طرح سے کام کرتے ہیں تو اس کام کی وجہ سے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو جیسے لوگوں کو پتا چلنا ہوا شروع ہوا کہ یہ ایک فریلینسر ہے گرافک ڈیزائنر ہے تو لوگوں نے مجھے میری فیس بک پرفائل سے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا ایک پہلے تھے کوئی کاری صاحب تھے انہوں نے مجھے کہا کی یہ میرے بزنس کا لوگو تو بنا دو اب کینوہ میں کون سا مشکل تھی کینوہ میں ہزاروں وہاں پہ لوگوز پڑے ہوئے میں گیا وہاں پہ میں نے اسلامی لوگوز لکھے وہاں پہ دھیر سارے لوگوز آگئے اس کو تھوڑا سا دبدیل کر کے اسے دیا اور اس نے مجھے تین سور پہ دی وہ تین سور پہ مجھے ایسے لگے کہ یہ پتہ نہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ہے اور خوشی ہوئی اصل میں اصل چیز ہی ہے ٹرسٹ یا بھروسہ آپ کو یہ علم ہو جائے آپ کو یہ یقین آگیا کہ اس سے پیسے بنتے ہیں تو بات اصل میں شروع ہی وہیں سے ہوتی ہے کیونکہ یقین ہی نہیں ہوتا نہ خود پہ ہوتا ہے نہ سکل پہ ہوتا ہے نہ معاشرے سے یقین سیکھا ہے ہمیشہ سے تو وہ جو تین سور پہ تھے وہ تین سو پھر تین ہزار میں بدلے وہ تین ہزار تیس ہزار میں بدلے اور آج وہ تیس ہزار تین لاکھ روپر میں چینج ہو چکے ہیں تو یہ ایک اس طرح سے سیکھنے کا جو ہے نا وہ جھرنے کا بہت زبردست اور انسپائر کیا آپ نے آپ کی سٹوری نے یہ بتائیے کہ آپ بہت سارے لوگوں کو سیکھاتے ہیں کیا ان کو فری لانسنگ سیکھاتے ہیں یا فری لانسنگ سے پیسہ کمانا بھی سیکھاتے ہیں بہت شکریہ بہت اچھا سوال دیکھیں یہ جتنی بھی جھرنی ہے بیسکلی ان کے پیچھے ایک ہی بندہ ہے وہ ریحان اللہ جب میں یہ سیکھ چکا اور میرے پیسے بننا شروع ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ اب تمہاری گربت جو ہے وہ ختم ہونا شروع ہو گئی ہے اصل مقصد یہ نہیں کہ تمہاری گربت ختم ہو میرا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے گربت ختم ہو اب جو تمہیں آتا ہے وہ لوگوں کو سکھانا شروع کر وہ روح یہ اپنے ساتھ مجھے منسلک کر کے میرے اندر آہستہ آہستہ پھونک چکے تھے کیونکہ مجھے جو آ رہا تھا میں نے ایک لیکچر لیا میں اس کو سکھانے کی کوشش کرتا تھا تو ان کے کہنے پہ میں نے ایک گروپ بنایا اور اس کے اندر جو ہے اس کو سکھانا شروع کر دیا اور اس سے پہلے کیونکہ میں واقف بھی ہو چکا تھا اور جب تک میرے پیسے بنے نہیں اس وقت تک بھی انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تم لوگوں کو سکھاؤ جب اور کینوہ اس وقت آیا بھی نیا نیا تھا سرحان نے کینوہ فائیور کی کمپین جو ہے وہ چلائی تھی وہ ایک میں پہلا بندہ تھا جس نے اس سے ارننگ بھی سٹارٹ کر لی تھی تو وہاں سے بیسیکلی یہ سکھانے کا جو ہے وہ ایک جرنی سٹارٹ ہو گیا تھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں سرحان سکھانا شروع کرتا ہوں تو انہوں نے فرمایا کہ امیر زوم کے اوپر لوگوں کو اب جو ہے نا وہ یہ سکھانا شروع کرو کہ تم اس سے جو دس پندرہ ہزار پہ بناتے ہو وہ کیسے بناتے ہو تو میں نے لوگوں کو زوم پہ لیا اور ان کو فری آف کاسٹ سکھانا شروع کر دی انہوں نے کہا تھا کہ دو بیچز تم نے فری سکھانا ہے تاکہ تم بھی سکھ سکو کہ بیسیکلی سکھاتے کیسے اگر سٹارٹ میں تم پیسے لوگ کسی سے تو تمہیں تو پڑھانا ہی نہیں آتا تو تمہاری چیز اس طرح سے نہیں بکھے گی اور تمہارا وقت اب اتنا قیمتی بھی نہیں تو میں نے لوگوں کو فری سکھانا شروع کیا اور اس کی مدد سے بیسیکلی کینوا کی یہ جو مہیم تھی اس کے بیہائنڈ جو پرپس تھا سر ریحان اللہ والا کا جو میں سکا ہوں وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت ایک سو پچاس ملین موبائل یوزر آ چکے تھے جس میں اسے ایک سو پندالیس ملین بلکل بھی نہیں جانتے تھے کہ فری لینسنگ ہوتی کیا ہے اور ان کے پاس ہے بھی موبائل فون تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ایک موبائل یوزر کو جو ہے ہم فری لینسنگ کا بتا بھی دیں اور ان کو جو ہے سمجھا بھی دیں اور وہ موبائل فون کی مدد سے فری لینسنگ کے اوپر موو بھی ہو جائے اور جب کینوا کی کینوا اتنا سیکھنا بھی مشکل نہیں اور اس کے اوپر کام کرنا بھی اتنا مشکل نہیں تو کینوا کے ذریعے اگر وہ کسی کو ایک ڈیزائن بھی بنا دیں گے چھوٹا سا کینوا کے ذریعے اگر وہ کسی کو ایک ڈیزائن بنا دیں گے چھوٹا سا اور انہوں نے تین سو روپے بھی بنا لیے تو ان کو آن لائن ارننگ کے اوپر آ جائے گا یقین اور جہاں سے یقین شروع ہوتا کہانی وہاں سے شروع ہوتا تو بیسیکلی کینوا کے بہائنڈ یہ پرپس تھا اور اس پرپس کے اندر الحمدلللہ مالک نے کرم فرمایا کہ ہم کامیاب بھی ہوئے اور آج میں ابھی تک جو ہے وہ بیسیکس آف فریلینسنگ جو ہے لوگوں کو وہ ستائیس ہزار لوگوں کو امیر پاپکن والا آن لائن سکول جو ہے وہ سکھا چکا ہے جس میں سے دو سو سے ابو ابھی تک وہ لوگ ہیں جو الحمدلللہ ایک لاکھ سے تین لاکھ روپے مہانہ کما رہے ہیں اور اس سے اوپر کچھ ایسی تعداد ہے جو بیس آزار تیس آزار پچاس آزار کماتے ہیں تو یہ اس طرح سے پروسس ہے جس کا مطلب سکل آتی ہے پھر اس کے اندر کافی چیزیں میٹر کرتی ہیں پیسے بنانے میں وہ پھر ان چیزوں کو ڈسکس کریں باو سبردست کسی بھی کامیاب فری لانسر میں کچھ آدات ہوتی ہیں جو اس کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی یہ صرف فری لانسر میں نہیں بلکہ تمام بزنسز کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے فری لانسر میں ایسی کون سی آدات ہونی چاہی ہیں یا ہوتی ہیں جو اس کو کامیابی کی طرف لے کر لگاؤں یہ ہر چیز کی بنیاد مطلب اگر فری لانسر کو ہم سپیسیفک نہ بھی کریں اور ہم ہر جرنل زندگی کے ہر معاملے کو لے لیں تو اس میں یہ چیزیں کام آتی ہیں نمبر ون بات شروع ہوتی ہے ڈریم سے اگر آپ کے پاس خواب ہے کچھ پانے کا کچھ کرنے کا تو پھر آپ اس کے لئے تگو دو بھی کرنا شروع کرتے ہیں اگزیمبل کرتے ہیں میں نے بورے والا آنا تھا یا آپ کے پاس خانے والا آنا تھا then ہی میں نے ٹکٹ لی اور میں بیٹھا اور میں خانے والا آگیا اگر خانے وال آنا ہی نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ٹکٹ نہیں خریدتا تو پہلی چیز ہے فری لینسنگ میں آنے کے لئے آپ کو ایک ڈریم چاہیے اگر آپ کے پاس خواب ہے کہ ہاں بھئی مجھے اچھے پیسے بنانے ہیں تو پھر وہ بندہ فری لینسنگ میں آسکتا ہے اگر اس نے کوئی اس کا خواب ہے میں اپنے بچوں کو بشار کرنا چاہتا ہوں میں اپنی زندگی بدحال نہیں گزار چاہتا میری بھی زندگی آسان ہو میں بھی لینے والے ہاتھ سے دینے والا ہاتھ بن جاؤ میں بھی مجھے بھی لوگ کہیں کہ یہ جو بندہ میرے پاس چل کے آرہ ہے کہ کوئی ڈریم ہوگا تو پھر آپ ڈرائیو کریں گے وہ کہتا ڈریم ڈرائیو خواب آپ کو ڈرائیو کرتے ہیں آپ کو لے کے چلتے ہیں تو اس لئے آپ کے پاس انسپیریشن ہوگی اگر خواب ہوگا اگر اپنی زندگی کو بہتر بنانا چاہتے ہیں وہ ایک اچھا فریلینسر بن سکتا ہے اگر اس کے پاس ڈریم نہیں ہے تو فریلینسر کیا وہ میری خال سے کچھ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس خواب ہی نہیں جس کا پندرہ جابز میں میرا گزارہ نہیں ہو رہا تھا تو میں بزنس کی طرف ہو ہوا بزنس میں گزارہ نہیں ہو رہا تھا تو میں جدید ایرا کو چوز کیا کیونکہ میں پیسے بنانا چاہتا تھا تو ایک کامیاب فریلینسر بننے کے لیے آپ کو ایک ڈریم ضرور چاہیے ہوتا آپ کے ٹو آپ کے پاس ہونا چاہیے سبر اگر آپ کے پاس patience ہے تو پھر تو آپ کسی بھی شعبے میں کامیاب ہو سکتے اگر آپ کے پاس patience ہی نہیں ہے آپ چاہیں کہ ایک رات میں ترقی چاہیے تو پھر ایسا impossible فریلینسنگ آپ سے سفر مانگ تا ہے فریلینسنگ بیسکلی ایک جرنی ہے آپ کو اس کے اندر ایک travel کرنا ہوتا ہے جو فریلینسنگ کی لفظ سننے سے لے اس کو جاننے تک اس کو سیکھنے سے لے اس کو کرنے تک اور پھر client کو ڈھونڈنے سے لے client تک پہنچ جانے تک پھر ایک client سے 2 2 4 6 سے 8 client تک جانے کا ایک سفر ہے اور سفر بغیر patience کے نہیں آتا اگر میں لیاقت پور سے کراچی جانا چاہوں تو میرے اندر اگر 10 گھنٹے کا patience نہیں ہے کبھی نہیں جا سکتا گا ایک گھنٹے میں تو نہیں پہنس سکتا ہے تو نمبر 2 جو چیز ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر جو کی آجاتی کامیابی کی وہ consistency تسلسل کے ساتھ لگے رہنا کرتے ہوئے چلے جانا چاہے اس کے لئے وہ ایک مشہور مکولہ ہے کہ آپ اپنی منزل کے طرف دوڑیے رن کیجئے اگر بھاگ نہیں سکتے پھر چلیے اور چل نہیں سکتے پھر رنگ کیجئے اور میں تو یہاں دکھ کہتا ہوں کہ رنگ بھی نہیں کرتے تو ہاتھ باندھ کے جس طرف منزل ہے اس کی طرف مو کر کے تو کھڑے ہو جائیں تاکہ آپ جو ہے اس منزل سے مو تو نہ موڑے جب آپ کے اندر چلنے کی صلاحیت یا رنگ نے کیسا لائیت پیدا ہو جائے تو رنگ نہ شروع کر دیجئے کیونکہ میرا ماننا ہے کہ اس دوران جب آپ اپنی کام یا بھی جو بھی اپنے مشن بنایا ہوتا اس کی طرف چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آپ کرول بھی نہیں کر پاتے آپ اس طرح سے بھی فس جاتے ہیں وہ حالات کے معاملات ہو سکتے ہیں کچھ مجبوریاں ہو سکتے ہیں کچھ ذمہ داریاں ہو سکتے ہیں کہ آپ کو سٹاپ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ اتنا کرول نہیں کر سکتے تو کم ایک مشن بنا کے ایک مقصد بنا کے اسے دیکھتے رہیں اور جب تھوڑی شاہ ساجزہ کرام نے شکر گزار رہے نہ سکھا جب میں پاپکون کا بزنس کرتا تھا یا جو بھی کرتا تھا میرے ربی ہے لیاقت صاحب تو وہ مجھے سبر سکھاتے تھے وہ مجھے شکر کرنا سکھاتے جب میں انہیں کہتا تھا وہ پوچھتے تھے ہاں میر کم دا کام چل رہے ہوا تیرا آئس کریم دا دوسر روپے یہ بند دے دوسر بند دے ہی نے شکر پڑی جاتے نہیں رہے آ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے شکر کرنا سکھ رہا تو اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا کہ اگر تم شکر ادا کرو گی تو میں اور دوں گا تو شکر بہت بیسک ایک بنیاد ہے اگر شکر نہیں کر رہیں گے تو گھٹے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے تھے تو ایک بندہ ملا یا نبی اللہ سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرا پیغام دو لیتے چاہئے کیا پیغام ہے آپ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے حض کر دیں کہ اے مالی کے کائنات اب دینہ بند کر دو تنہیں اتائیں اتنی کر دی ہیں میربانیاں اتنی کر دی ہیں کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا جی ٹھیک ہے پیغام دے دیں گے آپ کا آگے گئے ایک اور بندہ مل گیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے جسم کے اوپر پہننے کو کپڑا نہیں تھا اور اس نے اپنی شرمگاہ کو آزائے مقصود کو مٹی کے اندر ڈھاپا ہوا تھا وہ کہتا کہ نبی اللہ سنا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں میرا ایک پیغام تو لیتے چاہیے اللہ تعالیٰ سے جا کے آج کر دیں کہ ساڑے سے بھی ہون کوئی کرم کر دے سب کو دیے جا رہے مجھ پہ بھی کوئی کرم کر دو میرے بھی حالات بہتر ہو جائے نبی اللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے گے واپس آئے پہلا بندہ ملا میرا پیغام دیا تھا جی بالکل دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے بندے تم آج سے میرا شکر ادا کرنا بند کر دو میں تمہیں دینا بند کر دوں تم میرا ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے ہو اگر میں تمہیں نہ دوں تو کسے دوں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اے نبی اللہ میرے پاس تو بچتا ہی شکر ہے اگر میں شکر ادا بھی نہ کروں تو پھر کیا کروں دوسرے بندے کے پاس چلے کیا پیغام اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا ہے کہ اے میرے بندے تو آج سے میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے میں تمہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اللہ نے منہ دیتا ہی کہ یہ جزا میں شکری ادا کروں اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے کہ جس کا میں شکر ادا کروں تو ہکایات اس تاریخ گواہ ہے کہ فرمایا جاتا ہے کہ آندھی آئی اور اس کے جسم کے اوپر جتنی مٹی تھی وہ مٹی بھی ہوا سے اڑ گئی اور وہ برہانہ ہو گیا تو بیسکلی یہ ہے اصل چیز جب ہم شکر ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو قدرت ہمیں دینا شروع کر دیتی ہے اور جب ہم روتے رہیں کرلاتے رہیں تو پھر کچھ پھر نہیں بندہ میرے دوست جانتے ہیں مجھے کہ جب میرے پاس کچھ پھر نہیں تھا جب لوگ مجھے کہتے تھے کہ امیر کیا آل ہے تو میں ملٹیپل ہوتی ہوئی چلے گی اور اس کے بعد جو اس کے اندر مجھے لگتا ہے کہ ایک اور اہم چیز ہے وہ ہے خود اعتمادی اگر آپ کے پاس خود اعتمادی نہیں آپ کے پاس یقین نہیں خود پہ یا آپ کو خود سے محبت نہیں تو پھر میری خیال سے ساری گیم جو ہے وہیں اوور ہو جاتی ہے اگر آپ کو اپنے پرادکٹ پہ یقین نہیں تو سامنے والا بندہ جو ہے اگر میرے پاس ایک پرادکٹ ہے اگر مجھے اس پہ خود ہی یقین نہیں تو شاہ جوئیہ کو کیا پڑی ہے وہ اس پہ یقین کرے اگر مجھے خود سے ہی محبت نہیں ہے تو بھائی وہ دوسرا کام کوئی میرے لیے کیوں کر سکتا ہے جو میں اپنے لیے نہیں کر رہا اگر میں خود کی سلف رسپیکٹ نہیں کر رہا تو کسی کو کیا پڑی ہے کہ میری رسپیکٹ کر پہلا کام جو ہے نا وہ میں کہتا ہوں کہ یہ پہلا کرینا ہے لیکن یہ آتا وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہے لوگوں سے ملنے سے آتا ہے جب آپ لوگوں سے ملنے گھلنے جاتے ہیں یہ بھی ساری ہان نے اسی کہا ہے بڑے بڑے لوگوں سے ملوایا ہے تو جب ان سے جا کے ملے ہیں ہاں وہ بھی بندہ ہی ہوتے ہیں ان کے بھی دو ہی ہاتھ ہوتے ہیں دو ہی کھان ہوتے ہیں اتناک ہوتے ہیں دو آنک ہوتے ہیں تم بھی ان جیسے ہی ہو وہ بھی تمہارے جیسے ہی ہیں تو یہ چیزیں میٹر کرتے ہیں پھر آپ کو خود کے ساتھ ملوانے میں تو خود اعتمادی جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ اپنے آپ پر یقین ہو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں اس کا فائدہ ہوگا مجھے اور definitely ہوگا اور میں نے یہ کر کے ہی رہنا ہے اور جب ہم اس یقین کے اوپر آ جاتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے تو پھر وہ چیزیں ہونا بھی شروع جاتی ہیں پھر قدرت بھی کام کرتی ہے پھر law of attraction بھی کام کرتا ہے پھر ساری چیزیں جو ہیں وہ کام کرنا شروع کرتی ہیں تو basically یہ پانچ پلر ہیں جو ایک freelancer کے پاس ہونے چاہیے یا اس کو کامیاب ہونے کے لیے اگر یہ میری خیال سے ان پانچ پلر میں سے کوئی بھی پلر بلکہ میں ان کو پلر نہیں کہوں گا کہ یہ پانچ basics ہیں میں ان کو پلر نہیں کہوں گا یہ پانچ basics ہیں جس میں سے آپ کہہ لیجئے کہ سبر بجری ہے اور آپ کا شکر وہ cement لے لیجئے اور اس کے اندر consistency کو آپ پانے کہہ لیجئے اور باقی کی یہ ساری بنیادیں بن کے جب بنیاد بن جاتی ہے پھر اس کے اوپر آپ کامیابی کی عمارت کھڑی کرتے ہیں اگر جس کے پاس یہ پانچ بنیادیں نہیں ہیں تو اس کی عمارت پھر کہیں بھی جا کے گر جاتی ہے کچھ آئے freelancer ہو وہ کوئی معاشرہ ہو یا وہ کوئی رشتہ ہو ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے وہ explain کیا کوئی بندہ ڈریم بھی دیکھ لیتا ہے اور یہ ساری خوبیاں اور خصوصیات بھی اس کے اندر موجود ہیں تو پھر کونسی ایسی بنیادی skills اور tools ہیں جو اس کو چلنے میں مدد دیں گے اور کن کن چیزوں کے اندر ابھی آپ لوگوں کو help out کر رہے ہیں یعنی آپ سکھا پا رہے ہیں اور کونسی وہ دو تین یا چار ایسی مہارتیں ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے لوگ اچھے پیسے کمانے ہیں یہ ضرور جاننا چاہوں گا بہت شکریہ شاید بھائی دیکھئے معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے ڈریم سے جب آپ کے اندر خواہش پیدا ہوتی ہے تو آپ اس کے لیے تگو دو کرنا شروع کرتے ہیں اور آج کا زمانہ بہت آسان ہے آپ جہاں کہیں بھی انٹرنیٹ کے اوپر جا کے لکھتے ہیں آن لائن ارننگ تو اس پلیٹ فارم کا الگوریتم کام کرنا شروع کر جاتا ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو سکھانے والے ادھارے کام کرتے ہیں تو ان کا ایڈ جو ہے نا آپ کے سامنے آ جاتا ہے صحیح جس طرح سے ہمارے پاس لوگ کیسے آتے ہیں امیر پاپکن والا آن لائن سکول کے اندر کہ ہمارا ایک پراپر ایڈ چل رہا ہوتا ہے جس کے اندر ہم تفصیل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ فریلینسنگ ہے یہ پراوسیس ہے اس طرح سے آپ سیکھ سکتے ہیں کوئی 30 منٹ کا ایک ویڈیو ہے ان تک جاتا ہے تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ جان لیتے ہیں کہ آیا کہ جس چیز کو میں ڈھونڈ رہا ہوں وہ یہاں پہ مجھے مل رہی ہے یہ والی وہ دکان ہے تو ان کو دکان مل جاتی ہے اچھے اس کے اندر سب سے بڑا جو گیپ ہے پاکستان کے اندر وہ ہے ٹرسٹ کا جو ویڈیو ان کے سامنے جا رہی ہے ان کو ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے تو وہ ٹرسٹ کر کے اس ویڈیو کو دیکھیں ہاں یار امیر بھائی لگتے تو جیسے مجھے رہیان بھائی کے بارے میں پتا چلا کہ فیس سے لگ رہا ہے باتوں سے لگ رہا ہے کہ کچھ کریں گے تو اس پراوسیس سے وہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پہ یہ ایکٹیویٹی چل رہی ہوتا ہے ایکزیمپل کرتے ہیں امیر پاپکن والا آن لائن سکول کی ایکزیمپل کرتا ہوں کہ ایک بندے تک میرا آئیڈ پہنچا اس نے کلک کیا وہ مجھ تک وہ سکول تک پہنچ گیا وارس ایپ تک وارس ایپ تک آتا ہے تو اس سے ڈیٹیل ملتی کہ یہ فریلانسنگ ہے یہ مقصد ہے اگر آپ انٹرسٹ رکھتے ہیں تو یہ والا وارس ایپ کا گروپ اور یہ فیس بک گروپ جوائن کر لیں اب وہ ہوتا کیا ہے وہ وارس ایپ گروپ اور اس فیس بک گروپ تک پہنچتا ہے جہاں پہ لوگ اس چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جہاں پہ لوگ ان سکلز کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور جہاں پہ وہ لوگ ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آیا کہ میرے آج اتنے پیسے بن گے سکرنچارٹ شیئر کر رہے ہیں میرے اتنے پیسے بن گے میں نے فری لینسنگ کے پیسے سے یہ لے لیا اب جب وہ اس ڈسکسشن تک پہنچا ہے تو اس سے مزید یقین ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ آیا کہ یہ بھی واقعہ تنے کے چیز ہے اب ٹرسٹ بلڈ ہونا شروع ہو گیا اس کے بعد وہ امیر پاپکن والا سکول کے فیس بک گروپ تک پہنچا اور وارس ایپ تک پہنچا اب اس گروپ کے اندر روزانہ دو کلاسز فری آف کانسٹ ہوتے ہیں ایک دوپیر دو بجے ایک رات نو بجے جس کو جو ٹائم سو ٹیبل لگتا ہے وہ اس میں آکے وہ بیسکس آف فریلینسنگ کی ورکشاپ لیتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں کہ بیسکلی فریلینسنگ ہوتی کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ کیا کیسے جا سکتا ہے اور آیا کہ یہ ہوتی کیسے ہے اور آپ کے پاس تو موبائل فون ہے کیونکہ 145 ملین لوگ ہیں اور ان کے پاس وہ موبائل یوزر ہی ہیں اور ہم نے پڑھانا بھی ان کو ہے تو آیا کہ یہ موبائل فون ہے آپ کا اس موبائل فون کے ذریعے آپ اس طرح سے فریلینسنگ کر سکتے ہیں یہ کینوہ ہے یہ ایسے چلتا ہے یہ فیس بک ہے یہ ایسے پیجز کے لیے اس طرح سے کام ہوتا ہے ان کو کچھ سوشل میڈیا کی پوسٹر دکھاتے ہیں جب آپ تھوڑا سا آگے ایمپروو کرتے ہیں تو یہ انٹرنیشنل مارکٹس ہیں یہ فائیور ہے یہ اپورک ہے یہ فریلینسر ہے یہاں سے جا کے آپ اس اس طرح سے کام کر سکتے ہیں اب ہم ان کو ڈیمو دکھا دیتے ہیں یہ ایسا کر دیں کہ سیمپل چیک جیسے ہم کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو وہ سیمپلنگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا میٹھا اس کا ٹیسٹ یہ ہے یہ نمکین یہ ٹیسٹ ہے جب وہ سیمپلنگ ہم کر لیتے ہیں تو ہمارے لیے ہو جاتا ہے آسان کہ ہمیں کونسی چیز کھانی ہے اور کونسی چیز نہیں کھانی تو لوگوں کو بیسیکلی اب ہر بندہ فریلینسنگ بھی نہیں کر سکتا یہ بھی تو حقیقت ہے لیکن جب وہ ٹیسٹ کر لیتا ہے تو ان میں سے اگر روزانہ کی بنیاد پر سو لوگ پچاس لوگ ہمیں جوئن کر لیتے ہیں ایک برکشاپ کے اندر تو اس میں سے تیس پہنتیس کو یہ لگتا ہے بھئی ساڑھے واسطہ دھر ہوگی نہیں وہ بہک ہو جاتا ہے اور جن پندرہ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ کچھ چیز ہے میں کل پھر جوائن کروں گا وہ کل پھر آ جاتے ہیں اور پھر آ کے اس ڈیڑھ گھنٹیک برکشاپ میں پھر سوال کرتے ہیں اچھے یہ سوال کرنے کا پروسس جاری رہتا ہے جب تک کہ ہماری یہ جو بیسیکس کورسز ہیں ان کی ڈیٹ آ جاتے ہیں ہم ہر ایک بچے کو ہم دو مہینے پڑھاتے ہیں جو کہ ہم ہر مہینے کی دس تاریخ سے اس کورس کو سٹارٹ لیتے ہیں وہ بیسیکس آف ریلینسنگ کا کورس ہوتا ہے سارا ٹوٹل اچھا جس کو یقین آیا جس کو تھوڑی تھوڑی سمجھ آئی وہ آگے آگے فلٹر ہو کے فنل سے گزر کے اور جو دوسرا ہے جس کو سمجھ ہی نہیں آئی وہ گزر گیا اس نے کوئی پیسے نہیں لگا اس نے کچھ پہ نہیں کیا ابھی تک اچھا جو آگے آ رہا سار میں سیکھنا چاہتا ہوں کہاں جی سیکھ لیں کیسے سیکھنا دو مہینے کا کورس ہے اور اس کی فی کتنی ہے دو ہزار روپے یعنی کہ آپ کو ایک استاد اگر ایڈ ویڈ کے بجٹ لگائیں اور باقی ٹیمز کے ہم خرچیں نکالتے ہیں تو ہمیں ایک بندہ وہ جو ہے وہ بارہ سو روپے میں پڑھتا ہے دو مہینے کے لیے ٹھیک ہے تو دو مہینے کے اندر وہ اس کورس کے اندر انڈرول ہوتا ہے جس میں ہم پہلے آتے ہی اس کو یہ چیزیں بتاتے ہیں جیسے ہمارے پاس پہنچتا ہے ہم ان کو بیسکس کلیر کرنا شروع کر دیتے ہیں کونسی بیسکس اس کو اس کے ساتھ ملوانے والی وہ جو اس کے پاس صبر ہوتا ہے نہیں وہ جو معاشرے کے اندر اس کی خودعتمادی کھو چکی ہوتی ہے وہ جو وہ ڈپریشن میں جا چکا ہوتا ہے اس کی بیسکلی ٹیوننگ کرنا ہم جو ہے نا سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ایک بندہ ہے جس کی جس کو کسی نے معاشرے میں عزت سے بھلائے نہیں وہ اپنی عزت خود اعتمادی سیلف لب ساری چیزیں کھو چکا ہوتا ہے اس کے ایک زیمپل ایسے ہے کہ جیسے کہ ہم کسی کہیں مہمان بن کے چاہ رہے ہوں اور ان جن کے گھر مہمان جا رہے ہیں انہوں نے ہمارے لئے بہت انتظام کیا ہوا ٹھیک ہے ہمارے دل میں بھی ہوتا ہے وہاں پہ جائیں گے ہم کھانا کھائیں گے بیانی کھائیں گے پھر نہیں کھائیں گے جو کچھ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے کولڈنگ پیئیں گے لیکن ہوتا ایسے ہے کہ ہمارا ہو جاتا ہے ایکسیڈنٹ اب جب ہم ان کے گھر پہنچتے ہیں ماتے سے خون بہ رہا ہے کونی سے خون بہ رہا ہے تو ہم کیا اسپیکٹ کریں گے کہ وہ ہمیں پہلے کھانا پیش کریں کہ فرسٹ ایڈ پیش کریں ظاہر تھی بات ہے فرسٹ ایڈ دیں گے وہاں تو ہمارے پاس جب وہ فرسٹ ایڈ لے لیں گے تو پھر انہیں کھانا پیش کیا جاتا ہے تو امیر پاپکن والا سکول جو ہے بیسکلی ریحان اللہ والا کا جو مقصد ہے ہم جیسے لوگوں کو اگے کرنے کا وہ یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ منٹلی اس وقت خود اعتمادی میں شکر گزاری میں سیلف لب میں ابھی بیمار ہے جب وہ ہم تک پہنچتی ہے تو ہم انہیں خود سے محبت کرنا سکھاتے ہیں امیر پاپکن والا سکول میں جب وہ آتی ان کی ٹیم کیا کام کرتی ہے جیسے ہی وہ آئے ان کے زخموں کے اوپر مرہم دینا رکھنا شروع کرتے ہیں ان کو ریلیف ہوتا ہے کچھ ہو گیا آنے سے فائدہ ہوا ہے مجھے باقی جیسے چھوڑیں سکل وکیل کو چھوڑیں نیند تو اچھی آ رہی ہے نا خوش تو میں نے رہنا شروع کر دیا تو ان کو لگتا ہے مجھے یہاں پر کچھ ملا ہے کوئی میرے اندر ویلیو ایڈ ہوئی ہے ٹھیک ہے جیسے ہی ویلیو ایڈ ہوتی ہے پہلی جو تین سے چار کلاسیز ان میں ہم یہی سکھاتے ہیں ان کی ساتھ دوستی لگاتے ہیں کیونکہ ویلیو ایڈ ہوتی ہے رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبانے غیر میں تکریر بے تعلق تبلیغ ایسے ہے جیسے زبانے غیر میں تکریر جس کو میں جانتا نہیں جو مجھے نہیں جانتا میں اس کو آتے ہی سکھانا شروع کر دوں گا جو مجھے جس کو مجھ پر ہی trust نہیں ہے وہ میرے پروڈکٹ پہ کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہے جس کو مجھ پہ ہی یقین نہیں ہے وہ میرے پروڈکٹ پہ کبھی بھی نہیں ٹرسٹ کرے گا ہاں جو مجھ پہ ٹرسٹ کر لے گا وہ میرے پروڈکٹ پہ ضرور ٹرسٹ کرے گا یہ نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے پہلے چالیس سال خود کو منوایا صحیح کہہ رہے ہیں پہلے خود کو منوایا اور پھر اصل جو مقصد تھا پھر اس کو منوایا اللہ کو اسی طرح جب تک کوئی مجھے ہی نہیں مانے گا میری صاحبِ ذات کو مانے بغیر ان کی بات کو نہیں مانا جا سکتا ذات کو ماننا پہلے ضروری ہے تو اس لئے پہلے میں ان سے خود کو منواتا ہوں ان کو پیار دے ان سے محبت کر کے جب میں ان کو خود کو ان سے منوا لیا پھر اپنی بات بھی بہت آنی ان سے منوا سکتا ہوں پھر ان کے کینوہ ہے پیسے بنتے ہیں ہاں بنتے ہیں کہ وہ کہہ رہا کہ اگر مجھ پہ ٹرسٹ ہو گیا تو میری بات پہ بھی ٹرسٹ کرنا چاہتے ہیں پھر ہم ان کو اے آئی پہ لے جاتے ہیں اب سب سے پہلے ہم ان کو اے آئی پہ ہی لے کے جاتے ہیں جب ان کو اے آئی کے ٹول سکھاتے ہیں ہاں جی چیٹ جی پی ٹی سے اب تو لوگوں بھی بن جاتے ہیں ٹھیک ہے اب تو آپ ویڈیوز بھی بنا سکتے ہیں اب تو کانٹنٹ ہے اب تو آپ کہہ کے بنا سکتے ہیں جب ہم ان کو ٹول سے متعارف کرواتے ہیں تو ان کو اسی ہفتے میں ہی لگ جاتا ہے کہ بھائی میرے دو ہزار روپے پورے ہوگی ٹھیک ہے جب ان کو ٹول سے عشنائی ہوگی پھر ہم ان کو کینوا پہ لے جاتے ہیں ہم آپ پہ ڈیزائننگ سکھاتے ہیں ہفتے میں پانچ کلاسز ہوتی ہیں ساری کی ساری کلاسز رات میں ہوتی ہیں کام آمدھندے سے فری ہوکے ماں اپنی بچوں کو صلاح لیتی ہیں بہنیں اپنے کام آمدھ کر لیتی ہیں لوگ اپنے کاروبار سے واپس آ جاتے ہیں رضائیوں میں بیٹھے ہوتے کلاس لے رہے ہیں کتنا آسان دور ہو گیا سیکھنا کتنا آسان ہو گیا کہ آپ رضائی میں بیٹھے ہو سر پہ کیا پہنی ہو یہ کوئی مسئلہ نہیں پڑھانے والے نے کیا پہنا ہوئے پڑھنے والے نے اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے انلائن سیکھنے کا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں فیزیکل جو بسنس کر رہے ہیں نوکری کر رہے ہیں تو ہم دو مہینے ان کو لگا کے کینوا سکھاتے ہیں اے آئی کے ٹول سکھاتے ہیں چیٹ جی پیٹی سکھاتے ہیں ہفتے میں پانچ کلاسز ہوتی ہیں چار کلاسز میں ہم کینوا فائیور سکھا دیا اے آئی کے ٹول سکھا دیا جمعہ والے دن ان کو پھر لے کے بیٹھ جاتے ہیں ہاں جی سبر ایسے کرنا شکر ایسے کرنا تاکہ وہ ڈوز جو ہے وہ ملتی رہے پھر ان کو ہم کیم پہ لاتے ہیں کیمراز پہ کیمراز کو فیس کرنے سے کیا ہوتا ہے خوف قتم ہونا شروع جاتے ہیں آج جو آپ لوگوں نے چیسی کی ہے اس کو ایک منٹ کی ویڈیو بنا کے جو ہمارا فیس بک گروپ پوسٹ میں ڈالیں گے جو سب سے اچھی بنائے گا اسے ایک ازار پر دیں گے اور سرٹیفیکیٹ دیں گے یہ پروسس ہم چلاتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ پارٹیسپیشن لوگ زیادہ کرتے ہیں انگیج زیادہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اصل میں وہ پرپس بھی نکل کے باہر آنا شروع ہو جاتا ہے جو کسہ ریحان اللہ والا کا ہے کہ لوگوں کے اندر سے خوف قتم ہو لوگوں میں خود اعتمادی آئے وہ اپنے آپ کو سامنے لائیں جب تک ہم میں نے جب تک ویڈیوز نہیں بنایا تھے خود پر بھروسہ ہی نہیں کیا تھا جب کسی نے لائک کیا تھا تو مجھے لگا تھا ہاں یار میرے اندر تو کچھ ہے جو سامنے والا پسند کر رہا ہے تو بیسکلی یہ چیزیں ہیں جن کو ہم سکھاتے سکھاتے جب ہم ان کو دو مہینے میں کیانوا سکھا دیتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں بھئی پکڑو کسی چاچے کا کام کر دو کسی دوست پانوالے کا کام کر دو اس کے لیے کام کر دو تو جب وہ کام کرنا شروع کرتا ہے تو چاہے اس کے کیانوا سے ایک ہزار روپے بھی بن جائے تو اس کو آ جاتا ہے پھر یقین جہاں یقین آ جاتا ہے وہیں سے پھر بات بننا شروع ہو جاتی ہاں پیسے بنتے ہیں جہاں سے اسے یہ یقین آ گیا نا ایک ہزار بنتے ہیں تو پھر اس پہ دس ہزار پہ بھی یقین آ جاتا ہے ایک لاکھ پہ بھی یقین آ جاتا ہے تو جیسے یہ فری یہاں سے ہوتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں یہاں دکھ سیکھ لیا نا پیسے ہزار ہزار بن گئے نا اب بات یہاں دکھتا نہیں ہوتی اس سے اوپر بھی آپ کو ایک چیز سکھاتا ہوں وہ کیا ہے اب نا ڈیجرل مارکٹنگ کی ایک چھوٹا سا بیٹا ہے سوشل میڈیا مارکٹنگ آپ وہ سکھاتے ہیں کیونکہ سوشل میڈیا مارکٹنگ سے آپ جتنی مرضی پیسے بنا لیں یہ ایک ایسا سمندر ہے جس سے جتنی مرضی پیسے آپ نکال لیں ان کو فیس بک مارکٹنگ سکھاتے ہیں مینجمنٹ سکھاتے ہیں جو ہیں انسٹاگرام کی مینجمنٹ مارکٹنگ سکھاتے ہیں یوٹیوب کی پہلے بیچ میں ہم صرف دو چیزیں سکھاتے ہیں اب جو لوکل کسی برینڈ کا بھی پکڑ کے محلے میں اپنی اسی شہر میں چلا جائے کسی کپڑے والے کے پاس چلا جائے کسی جوتے والے کے پاس کسی برگر والے کے پاس چلا جائے بھئی میں آپ کے پیج کو مینج کر دوں گا اس پر ایڈرن کر دوں گا چاہے وہ اسے پہلے مہینے پانچ ہزار پر بھی دے دے وہ بندہ اچھا بھی وہ اپنا کام کری رہا ہے تو یہ اس کے ایکسٹرہ پیسے بننا شروع ہوگئے تو یہ ہمارا ایک فنل ہے جس کے اندر سے ہم وہ جس کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا اس کے اندر سے نکالتے 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 ان کی بھی مہار روحوں کو ریپیئر کرتے 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 ان کو پیسے بنانے تک لے جاتے ہیں اور اس کے اندر سارے کا سارا جو مین رول ہے پیسے بنانے کے اندر وہ سارے کا سارا ڈسپلن ہے جتنا آپ کے اندر ڈسپلن بڑھتا ہوا چلا جائے گا پیسے بنتے چلے چلے جائے گا اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی تنقید تو ہوتی ہوگی جی تنقید بالکل ہوتی ہے لیکن میرا واسطہ ایک ایسے استاد سے ہے کہ جو کہ پچھلے کئی دہائیوں سے تنقید سنتا ہوا چلا رہا ہے جس کا نام ہے ریحان اللہ والا تو ان کی وابستگی سے مطلب اب تو یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ کوئی پتھر بھی مارے نہ لگتا کہ پہن نہیں ہوگی کیونکہ وہ اتنے بڑے مقصد کے اوپر ہیں اور جب آپ ایسے یہ بھی ہماری خوش پختی ہے کہ ان جیسے ایک استاد ملے ہیں اب تنقید بیسیکلی اب تنقید لگتی نہیں ہے تنقید میں دو چیزیں ہوتی ہیں بیسیکلی نمبر ون آپ پہلے دیکھیں کہ وہ جو تنقید کرنے والا ہے جو کہہ رہا ہے وہ واقعہ تنہ آپ میں ہے یا نہیں ہے اگر تو وہ ہے تو پھر تو وہ صحیح کہہ رہا آپ تبدیل کر لیں خود کو اگر نہیں کہہ رہا اگر وہ تنقید ایسے ہی کر رہا جو آپ کے اندر چیز ہے ہی نہیں تو پھر وہ آپ کو نہیں کہہ رہا وہ جس چیز کو ہائلائٹ کر رہا ہے آپ دیکھیں آپ کے اندر ہے ہی نہیں تو میں کہتا ہوں امیر وہ تمہیں نہیں کہہ رہا وہ کسی اور کو کہہ رہا ہے کیوں وہ تمہارے اندر ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی اور نمبر ٹو اب تو یہ عام ہو گئی ہے چیز لوگ کسی کو جانتے بھی نہیں اس کو پہچان بھی نہیں رہے ہوتے لیکن اس کے بارے میں ایسے بتا رہے ہوتے جیسے وہ بیسیکلی سب کچھ جانتے ہیں ٹھیک ہے نا اب یہ ایسا سمجھیں کہ آگ ہی ہو گئی مجھے اویرنیس ہو گئی تنقید بہت زیادہ پپکن بیچنے والے پڑھائیں گے اب یہ کریں گے وہ کریں گے لیکن پیچھے استاد جو ہے نا وہ بڑا جہرہ آور ہے وہ تنقید سے مطلب کہ سو گناہ زیادہ محبت اتنی دیتا ہے کہ اس کے آگے تنقید ایسے لگتی ہے جیسے کہ سورج کے سامنے دیا ہو ٹھیک ہے نا محبت اتنی مل رہی ہو اور تنقید اب دیکھیں نا انپٹ آوٹپوٹ زیادہ ہے اس کا ٹھیک ہے نا اس لیے بیسیکلی اب تنقید جو ہے وہ تنقید لگتی نہیں اور نمبر ٹو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تو اویرنیس نہیں ہے ٹھیک ہے نا ایک سو پنتالیس ملین لوگ جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں جانتے کہ فریلانسنگ ہوتی کیا ہے جب ان کو علم ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی سچے ہیں اور جو چیزیں چل بھی رہی ہوتی ہیں بہت سی مطلب ایسی چیزیں آئی بھی ہیں جن کی وجہ سے وہ فیڈ اپ ہوئے ہیں جلدی میں پیسے بنانے کے لیے کسی اپ میں انویسٹ کر دیا ہے درودہ سے تو وہ جو اپنا نکالتے ہیں تو باقی ان کو پھر باقی چار انگلیاں بھی اسی طرح ہی نظر آتی ہیں لیکن اب تنقید تنقید بیسیکلی لگتی نہیں اب اس چیز سے جو ہے نا وہ بہت اوپر جو ہے نا وہ جا چکے ہیں تنقیدیں اس سے بھی بڑھ کے مطلب اگر آپ چاہیں تو ایک چیز مجیورٹی سے شیئر کر لو اس کے اندر تنقید اس طرح سے بھی ہوتی ہے کہ لوگ مطلب آکے آپ کو گالیاں دینا بھی شروع کر دیتے ہیں بڑے برے برے میسیجز بھی کرتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ایک ہی چیز سیکھیا کہ اگر آپ اس کے ساتھ انگیجمنٹ کم کر دیں تو وہ چیز وہیں ختم ہو جاتی اگر آپ تنقید کرنے والے کو بیسیکلی جواب دے دینا تو بات شروع وہاں سے ہوتی ہے یہ میں نے اسے ریحان اللہ والا سے سیکھا کہ کوئی آگے کچھ بھی کہہ جائے نا اب چھپ کر اس کو ریپلائی نہ کہہ رہے جہاں آپ نے اس کو ریپلائی کر دیا تو پھر ایسا سمجھیں کہ آپ نے اس چیز کو چھیڑ دیا دروازہ کھول دیا آپ کو ہمیں جو مرجی کوئی بھی کچھ بھی آگے کہہ جائے ٹھیک ہے تو وہ بلکہ ایک معقولہ ہے میرے استاد فرماتے ہوتے ہیں کہ فارسی میں ہے فارسی میں ہے وہ اس کا مدرجمہ کر دیتا وہ کہتے ہیں کہ سگ تو بھونکتے رہتے ہیں فقیر کو اپنا آسا نہیں چھوڑنا چاہیے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ ہمارا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنا آسا جو ہم لیے پھیر رہے ہیں وہ ہمیں لے کے رکھنا چاہیے اگر کتے بھونکنے سے ہم چھوڑ دیں گے تو پھر ان کا کام تو ہے ہی ہے ٹھیک ہے نا باقی صاحب قابل احترام میں لیکن میں نے یہ اس کے اندر یہ کوٹیشن اس لیے کہی کہ یہ اس چیز کو بہت اچھے سے جانے وہ ڈیفائن کہہ سکتے ہیں بعد تم دیئے مخالف سے نہ گھبرا ہے اکاب یہ پچلتی ہیں تجھے انچا اڑانے کے لیے بے شک آج کا پوڈکاسٹ اس حوالے سے بہت اہم تھا کہ اس میں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں جو کسی بھی فری لانسر کی شخصیت کو بہتر بنانے میں مدد کر سکتی ہیں ان خوبیوں خاص پر بات کی گئی ہے جو آپ کی زندگی میں نہ صرف یہ کہ آسانیاں پیدا کرتی ہیں دین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے پیسہ کمانے کی طرف رہنمائی کرتی ہیں بلکہ فری لانسرز کی ان اہمیتوں جہتوں کی نشاندہی کرتی ہیں یا اجاگر کرتی ہیں جو اس سے پہلے کم و بیش سننے کو ملی ہے تو آج کی ہمارے جو مہمان ہیں امیر پاپ کارن والا اور ہم دونوں کے استاد ریحان اللہ والا میں ان کا تہدل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں ملایا اور یہ پوڈکاسٹ ارینج کی آج تک کے لیے اتنا ہی دعاوں میں یاد رکھئے آپ کا دوست آپ کا بھائی شاہد حسین جوئیہ امیر پاپ کارن والا کے ساتھ والسلام پاکستان زندہ بات